اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امین دے خیر خیر رہتے ہیں اور خوش ہوں گے میں ہوں اپنا دوست ایک یکان دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم فوڈو منپلیشن سے ریلیٹڈ بات کریں گے فرسٹ آفال میں آپ سے بھی دوستو سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت لیڈ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو کام میں بہت ہی ویڈیو تھا انشاءاللہ اب ریگولرلی ویڈیو آتی رہیں گی تو دوستو چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے فوڈو منپلیشن کے ٹیٹرول میں نے بہت ہی اپلوڈ کیے تھے اوپر آئے بٹن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گی اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گی پلائی لسٹ کریٹ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے تو ہم فوٹو شاپ میں آ چکے ہیں فرسٹ آف آل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس فوٹو کی سائز کیا سلیکٹ کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بگزل ہے 300-200 اور اس کے بعد میں میں نے یہ ایک بیگراؤنڈ لیا تھا ٹھیک ہے نا جو ہمارا مین بیگراؤنڈ ہے اس کا مجھے اوپر والی سائیڈ چاہیے تھے نیچے والی سائیڈ میں نہیں تو پھر اس کو میں نے سوڑا ڈارک کیا تھا اور نیچے والی سائیڈ میں میں یہ گراس لیا ہے تھا ٹھیک ہے نا اس طرح سے میں نے ایک میں نے الیڈیس کو کٹنگ تو کیا ہوا ہے آپ سب دوستوں کو پہتا ہے کہ کٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو ہی لیویل کو میں نے تھوڑا سا ڈاؤن کیا تھا لیویل کو ڈاؤن کر کے پھر برشیس سے مطلب اس کا ماسک بنا کے پھر میں نے برشیس سے ریموو کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر اور سائیڈوں کے بیچ میں ڈیفرنڈ اس کے بعد میں میں لے آئے تھا یہ مین سبجیکٹ تو اس سبجیکٹ میں ایکسپوزر کافیز مطلب زیادہ تھا تو اس کو میں نے تھوڑا ڈاؤن کیا ہے مطلب اس کی بیٹنیس کو تھوڑا مجھے چھاڑ کی ہے بیٹنیس اور لیویل کے ساتھ بیٹنیس کو تھوڑا ڈاؤن کر لیا اور کنٹراس کو تھوڑا ہائی کر لیا تھا اور اس کا بھی ماسک بنایا تھا تو بھر ماسک بنا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر میں نے مجھے اپلائی کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد میں ریموو کر لیا تھا اور یہ لیویل کا بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے اس کے بعد میں روجر مرن کس طرح سے کرتا تو وہ میں نے اپلائی کیا تھا وہ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے ایک نیو لیل لیں گے اور اس کے بعد میں شفٹ اینڈ ایف فائیو کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس کچھ یوں پوپ اپ آئے گا تو وہاں پر جہاں پر یوز لکھا ہوا ہے تو یہاں سے ہم 50% گری کو پھل کریں گے اور اوکے کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے کچھ ہمارا گری آ جائے گا تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اگر اس کو اپلائی کریں گے تو اس ایمیج کے اندر چھوٹے سے ایمیج لیئر کے ہمیں اس پر نظر آتا ہے کہ ہم کیا کیا اس کو یوز کر رہے ہیں کہاں کہاں پر یہ اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے جو بلیننگ اپشن کو آپ نے اوورلیک کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کلر بیلنس کو اپلائی کیا تھا کلر بیلنس کو اس لیے اپلائی کیا تھا کہ آل اوور کلر آپس میں مکس ہو جائیں ایک ایمیج بن جائے اور اس کے بعد ایک اور لیئر لے آئے تھا یہ ٹری تو ٹری ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلکل مطلب اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں میں نے پھر بیلنس کے ساتھ تھوڑی چھے چھاڑ کی ہے بیلنس کو بلکل لو کر لیا اور کنپراس کو ہائی کر لیا اس کے بعد اس کا ماسک بنا کے جہاں جہاں پر ضرورت تھی تو وہاں پر اپلائی کیا باقی ریموو کر لیا سیم اسی طرح سے ہی دوسرا ٹری میں لے آیا تو دوسرے ٹری کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی بیلنس کو بلکل زیرو کر لیا اور کنٹراس کو ہائی کر کے بعد میں جہاں پر بھی ضرورت تھی اس کو اپلائی کر لیا اس کے بعد ایک گریڈینٹ فل کیا تھا میں نے گریڈینٹ فل میں نے بیک گراؤنڈ سے ہی کلر لیئے تھے اوپر ایک آسمان میں جو ایک نیلا کلر ہے وہ اور نیچے جو مطلب گراس کا کلر ہے نا بلکل براؤن تو اس طرح سے دونوں کلر اپلائی کیا تھے اس کے جو بلیننگ آپشن میں نے اس کو اوورلیک کر لیا تھا اور اپیسٹی کو اپیسٹی کو تھوڑا سا ڈاؤن کر لیا تھا اور اگین میں نے کلر فل کیا تھا کلر فل کیا تھا وہ بھی بلیو کلر جو میں نے بیک گراؤنڈ سے ہی لیا تھا میں جو بھی کلر یوز کرتا ہوں میکزیمم مطلب میری یہی کوشش ہوتے بیک گراؤنڈ سے ہی کلر لوں گے اس کے لرننگ لرننگ آپشن کو میں نے کیا تھا سیلیکٹ اور یہاں سے اپیسٹی اس کی ٹوئنٹی پرسنٹ اچھ لی تھی ٹھیک ہے نا بلیو کلر کی تو اپیسٹی کو ٹوئنٹی پرسنٹ کر لیا تھا تو کچھ اس طرح سے ایک نائٹ کا لک جس طرح سے آئیتا ہے نائٹ کا کلر موسٹی آپ نے دیکھا ہوگا فیلموں میں راموں میں ایک نائٹ کا بلیو کلر ہوتا ہے اس کے بعد برائٹنیس کو تھوڑا سا اپلائی کیا تھا اور یہ جو برائٹنیس کے بعد میں یہ نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر اس میں وائٹ کلر کو فیل کیا تھا گریڈینٹ کو وائٹ کلر میں فیل کر کے ری ڈائل پر کیا تھا تو ایک اس طرح کا ایفیکٹ جن لگتا ہے کہ اوپر سے ایک روشنی گر رہی ہے اس پیویت لائٹ میں اس کی بلیڈنگ آپشن کو رکھا تھا اور فائنلی جو ایمیج تیار ہو گئی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز پانے کے لیے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دے تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نے کے بعد دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کہ نیو اور اپیسوڈ کے ساتھ تھانکس فور واشنگ